دیش کے پرمک نیوز نیٹورکس میں شمار ای بی پی نیٹورکس سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اس نیٹورک کے ہندی نیوز چینل ای بی پی نیوز سے جانی مانی ہے کہ روبی کا لیاقت نے استیفہ دے دیا ہے ستروں کی معنی تو روبی کا اب انٹرپنورشپ کی دنیا میں قدم بڑھانا چاہتی ہیں اس لئے انہوں نے یہاں سے الویدہ کہتیا ہے وہی اندر کھانے میں یہ بھی چرچہ ہے کہ لمبے سمجھ سے سہلی نہ بڑھنے اور باقی تمام کارنوں سے روبی کا نے فیصلہ لیا ہے خبر یہ بھی ہے کہ روبی کا لیاقت پچھلے سال لانچ ہوئے نئے ہندی نیوز چینل سے اپنی نئی پاری شروع کر سکتی ہیں حالانکہ یہ چینل فیلحال بہتر بدرشن نہیں کر رہا ہے روبی کا لیاقت نے استیفہ کیوں دیا ان کا اگلا قدم کیا ہوگا فیلحال اس بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا جلدبازی ہوگی آپ کو دانے کہ روبی کا لیاقت کی گندری ٹی وی پترکاریتہ کے دنیا میں تیز ترار مائلہ اینکروں کے روپ میں ہوتی ہے وہ سال 2018 سے اے بی پی نیوز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں روبی کا کی ہندی اردو اور انگریزی پر مضبوط پکڑ ہے اور اپنے اس سنر کا وہ شبدوں کے چہر میں پورا استعمال کرتی ہیں مولوپ سے ادھائپور کی رہنے والی روبی کا مومبئی انیویسٹری سے گریجویٹ ہیں ان کے پاس ماس کمیونیکیشن کی دکری بھی ہے گریجویشن کے بعد وہ لائیو انڈیا کا حصہ بن گئی تھی جون 2007 سے لے کا سیدنبر 2008 تک وہ لائیو انڈیا سے جڑی رہی 2008 میں نئے لانچ ہوئے چینل نیوز 24 میں بطور اینکر انہوں نے کام کیا تھا اس کے بعد انہوں نے زی نیوز کے ساتھ ریپورٹنگ اور اینکرنگ کی پاری کے شروعات کی خبروں کی سمجھ بھاشا کوشل اور لگ بھرک شیطر پر پکڑ کے چلتے جلدی انہوں نے زی نیوز میں اپنی ایک الگ پہچان استابعت کی اس کے بعد وہ ای بی پی نیوز میں آگئے اور اب یہاں سے ان کے ستیفے کی خبر سامنے آ رہی ہے